ہیلو فرینز تو میں آج پھر ایک بار آیا ہوں ستلوج ریور پر کیونکہ اس کی کنڈیشن چیک کرنے کے یہ کیسا ہے اور ابھی بھی اس میں اتنا پانی نہیں ہے کیونکہ سردیوں کے دن ہے تو ابھی بھی یہ جو ہے بلکل جو ہے سوکھا ہوئے تقریباً یہ ایٹی پرسنٹ جو ہے خوشک ہے اور اس میں پانی نہیں ہے اور آج موسم بہت زبردست ہے اور دھوپ نہیں نکلی ہوئی اور سردی بھی اتنی نہیں ہے تو یہ دریاء میں پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جانور بھی اب ایزی لی جو ہے نا وہ ہے ادھر جو گھاؤں کے لوگ ہیں اپنے جانوروں کو اندر لے کے آئے ہوئے مجھے نہیں پتا کیوں لیکن یہاں پہ جانور ایزی لی جو ہے وہ اندر آئے ہوئے کیونکہ اگر اس میں پانی ہوتا تھا پھر تو مشکل تھی وہ جو ہے پل ہے جہاں سے ٹرافک گزرتی ہے ساری لہور جاتے ہوئے عارف والا ساہی وال یہ وہاں سے گزرتی ہے ساری ٹرافک جو ہے ستلو جریور کا جو پل ہے ادھر سے سب جگہ کے جو ہینشاروں کے جو ٹرافک ہے یہیں سے گزرتی ہے ستلو جریور کے پل سے اور یہ بہت بیسٹ ہے یہ ایک پہچان ہے اس ایرے کی ستلو جو ریور ہے اس ایرے کی پہچان ہے اور بہت جو ہے زبردست ہے یہ سارا ایریا اور اس کے آس پاس گرین ری ہے اس کے اندر بھی دریا ستلو ج کے اندر بھی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں جو فسل ہے فسل ہو گئی ہیں ستلو جریور کے اندر بھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دریا ستلو جریور کا جو ہے دوسری سائیڈ یہاں پہ فسلیں ہیں یہاں نہیں پانی ہوتا پانی صرف دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے میں اس کو اپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں یہ کس طرح کا ہے جیسے اوپر سے صحیح ویو آتا ہے اور یہ ٹھیک سے دکھتا ہے پل بہت دور ہے میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو بہت دور ہے یہاں سے وہ دیکھیں دریا کے اندر ہی فسلیں ہیں اور یہ جو بجلی کا جو ہے داور پول جو ہے یہ بھی لگا ہوا ہے دریا کے اندر ہی اس کے اس پاس کافی گاؤں بھی ہیں بہت سارے گاؤں ہیں یہ کچھا راستہ جا رہا ہے کسی گاؤں کی طرف جا رہا ہے تو کافی بیوٹی فل جائے دیس ہے اور گرمیوں میں کافی لوگ اس کا وزر کرتے ہیں گرمیوں میں لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورز کے لئے لوگ آتے ہیں اور وہ جو جگہ ہے دریا کے والی وہ جو ہے نیچے پشتی ہیں بوٹس پڑی ہیں دریا کی جو بوٹس ہیں وہ پانی نہ ہونے کے ویسے کام ہونے کے ویسے وہ اندر کی طرف ہیں نہیں تو وہ ان کو باہر ڈالا کے ہی یعنی کہ دریا کی کورنر پر کھڑا کر دیتے ہیں کافی ٹرافک جہاں سے گزرتے ہیں جب بھی اس پول میں سے ٹرافک گزرتی ہے کوئی ہیوی جو ہے ویکل گزرتے ہیں تو یہ پول جو ہے وہ موو کرتا ہے اور یہ فلیکسیبل ہے کیونکہ اسے ایسے بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ موو نہ کرے تو جیسے کہ کوئی چیز اگر ہارڈ ہو تو وہ ٹوٹ جائے گی یہ جو ہے فلیکسیبل ہے ہلتا ہے جب کوئی چیز اوپر سے گزرتی ہے یعنی کہ بڑا ویکل بھاری ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز گزر رہی ہے تو انسان جو اوپر کھڑا تو اسے پتہ چلتا ہے وہ بھی ساتھی موو کرتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے کیونکہ پول کو بنائے ایسے جاتا ہے تکہ یہ ٹوٹ نہ سکے اور کوئی مسئلہ پیش نہ آئے کیونکہ اس کوپر سے بہت زیادہ سال میں پتہ نہیں کتنی ٹرافک گزر جاتی ہے جانور بھی اس کے اندر ہی گاؤں والوں نے لاکر رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا مجھے لگتا ریلیکس کرنے ہیں جانور ادھر جو ہیں وہ بائے بین سے ہیں یہ پانی جو ہے دریائے دریائے کا جو پانی ہے یہ میرے خلال گاؤں کو اس سائیڈ پر سپلائی ہوتا ہے وہ دیکھیں جو فصلوں کی طرف ہے سپلائی ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو آگے سے جا کر یہاں سے دریائے کا پانی اس میں آتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندرہ بھی پانی موجود ہے یہاں سے پانی اس میں آتا ہے اور فصلوں کو لگتا ہے اور یہ فصلیں جو ہیں یہ سبزی لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ایسا دیکھنے سے کیونکہ جو گرندم کی اور دوسری فصلیں ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں کہ وہ لگی ہوتی ہیں جب وہ لوگوں کی گھریاں وہ دیکھیں گاؤں کا محول جو ہے سٹی کے محول سے شورش جو ہے نوائز پولیشن سے اور جو ہے دوسری پولیشن سے جو ہے انوائرمنٹ صاف ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اس ان چیزوں سے جو ہے گاؤں کا محول ہے اس لحاظ سے نو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور شہر کا اپنا محول ہوتا ہے اور لیکن گاؤں کا اپنا ہی ہوتا ہے یہ بہت دور تک ہے بہت بڑا دری ہے بہت اس کی حد پتہ نہیں ہے بہت دور تک ہے آج سورج نہیں نکلا اوپر بادن ہے دور تک ہے دور تک ہے اب آخر